اس مثال کو معمولی مثال نہ سمجھیں اس پہ غور کریں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اے پانی جو دس گس کے فاصلے پہ ہے یا سو گس کے فاصلے پہ ہے کہ اے تریہا اے راوی جو یہاں سے چھے میل کے فاصلے پہ ہے میں اس سے یہ کہوں کہ اے راوی کے پانی تو آؤ اور میری پیاس بجھا اس میں تین چار عقیدے شامل ہیں پہلا عقیدہ کہ راوی کا پانی میری بات کو سنتا ہے سمجھتا ہے پہلا عقیدہ وہ دور پڑا پانی میری بات کو سنتا ہے سمجھتا ہے دوسرا عقیدہ کہ اس پانی میں یہ طاقت ہے کہ وہاں سے اٹھے چلے اڑے میرے موں میں داخل ہو اور میری پیاس بجھائے دوسرا عقیدہ قرآن دونوں عقیدوں سے انکار کرتا ہے کہ دیکھو پانی میں یہ طاقت نہیں ہے قرآن کہتا ہے یہ بات کہ تمہاری بات سنے یا سنجھے پانی میں یہ طاقت نہیں ہے یہ وہاں سے اٹھے اڑے چلے اور تمہارے موں میں داخل ہو اس میں یہ طاقت نہیں ہے تم جس جس کو پکارتے ہوں وہ کوئی ولی ہو وہ کوئی نبی ہو وہ کوئی دادا ہو داتا ہو غریب نواز ہو وہ اس کی حیثیت اس پانی کی ہے اندون اللہ ہے وہ نہ تمہاری سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ اس میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری پیاس بجھائے تمہاری بگڑی بنائے تمہارا کام کرے یہ ہوتی تنی خوبصورت مثال قرآن کی مثال پھر غیر سے مانگنا کیا معنی رکھتا ہے دوستو اور کوئی جملہ کوئی دعا کوئی شیر کوئی کہاوت ایسی جس میں کہ غیر اللہ سے مانگنے کے تصور ہو دوستو پیچھے ہٹو اس سے دور ہو جاؤ اس سے یہی شرک ہے اور شرک کیا ہوتا ہے ہوتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی بھی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تمہارے کیے شرک ہم آپ نہیں کریں گے اور آپ یہ عزیزانی گرامی شرک کی تین قسمیں بیان کیتا رہی ہیں جب موقع پہ آئے گا تو میں عرض کرتا جاؤں گا دیکھیں یہ تین قسمیں میں پہلے سے عرض کیا دیتا ہوں پہلی قسم اپنے آپ کو چودری بنائے ہوئے ہیں اپنا تسکیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو برگجیدہ سمجھا ہوا ہے اپنے آپ کو پہنچے ہوئے بزرگ اللہ والا اور لوگوں کے کام کرنے والا لوگوں کا دستگیر بنایا ہوا ہے دوستو بہت پوچھا گردی کی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ یہ مشیخت کا جو سوانگ ہے یہ اپنے آپ کو پیر سائیں حضرت صاحب بنانے کا جو نشہ ہے کہ لوگ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں لوگ ہمارے ہاتھوں کو چونیں پاؤں کو چونیں میں نے بعض بدبختوں کو ایشہ دیکھا ہے کہ لوگ ان کے پاؤں کو چونتے ہیں اور وہ پاؤں ہی ہٹاتے ہیں اور بعض لوگوں کو ایشہ ہیں کہ ان سے ہاتھ ملاو تو وہ ہاتھ ویشہ ہی آگے کر دیتے ہیں کہ چون لوں یہ کیا ہے یزکو نانفرس اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں وہ پاک باز بنتے ہیں اپنی حضرت صاحب ہونے کا پاک باز ہونے کا ایک دھونگ رچایا ہوا ہے جو بودستار کی ایک شکل بنائی ہوئی ہے شریف سوہاگ نے بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرک پڑا رہے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کا دستگیر بنائے کرتے ہو کارساز بنائے کرتے ہو شرک کی دوسری شکل یہ ہے یؤمنون بالجبت وطاہوت جبت صفلی آمال یہ کیا ہے یہ یہ آداد کا علم ہے صاحب یہ کیا ہے یہ نظوم کا علم یہ فالگیری ہے یہ گنڈے ٹونے ٹوٹ کے تعویز تو وہ امات کی ہر شکل قرآن اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے جبت جیم بے پے اور اس کو شرک قرار دیتا ہے جبت پے اور تعویز پہ ایمان ہے تیسری قسم جو ہے جس کو قرآن مجید شرک قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان تمہارے سامنے موجود اہل ایمان کا ساتھ چھوڑ کے اہل کفر کا اہل شرک کا ساتھ دینا حق کا ساتھ دینا حق پرستی ہے ایسے اہل شرک کا ساتھ دینا شرک پرستی ہے شرک کی ان تینوں قسموں کا مورنا بہت خود صورتی سے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بیان فرمائے تفسیر سے بڑھتے ہیں اے نبی آپ نے دیکھتے ہیں لو آپ نے کو نہیں دیکھا جو بہت پاک باز بنتے ہیں اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں مر اللہ و یزت کی مئی اشاہ یہ تو اللہ ہے جس کو پاکیز ہی عطا کرتے ہیں اپنے داغوں سے تو انسان پاک باز نہیں بنتا شیخ بزن فاہشہ گفتہ مجھتی عمر خیام کی ربائی ہے قد خیر گسستی و بشر پیوستی زن گفت مناچے کے نمائم ہستم اما چونی بن نمائی ہستی ایک شیخ طریقت میں پیر شاہی نے ایک فاہشہ عورت سے کہا تو بہت بگڑ گئی ہے خیر سے ٹوٹ گئی ہے شر میں جا کے پیوست ہو گئی ہے تو سراپا شر بن گئی ہے زن گفت اس فاہشہ عورت نے یہ کہا مناچے کے نمائم ہستم شیخ صاحب میں جو کچھ ہوں وہی کچھ اپنے آپ کو ظاہر کرتی اما چونی میں نمائی ہستی حضرت صاحب جو کچھ آپ اپنے آپ کو ظاہر فرماتے ہیں آپ وہی کچھ ہیں عزیزانی درانی اللہ کے حضور آجزی پسند ہے لباس میں بھی وزا قطع میں بھی چال ڈھال میں بھی ایسا لباس اختیار کرنا کہ دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ ہاں بھی حضرت صاحب چلی آرہے ہیں ایک کرتہ ہے تو اس کے بعد پاؤں تک ایک جبا ہے ایک ٹوپی ہے اور ٹوپی کیوں بعد پر ایک بوچھا نیا ہے ناپسند ہے یہ بات کی جو جادر کو یوں لٹکایا جائے حضور نے حرام فرمایا اس بال کہا ہے شرن جائز نہیں ہے اور ایک سا آپ دیکھنے یہ وہ لٹکایا ہوئے ہوتا ہے انشاد رہے ہیں یہ کیا ہے یہ علامات ہیں کہ ہم پاکیزان لوگ ہیں ہم بڑے لوگ ہیں سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جوان کو دیکھا کہ وہ بہت متقی پارسہ بننے کا سوان گرہ چاہ رہا تھا اپنے منع فرمایا اس کو شختی سے ٹوپ دیا کہ دیکھو ڈراما باشی مت کرو نارمل زندگی گزارو ایک جوان کو دیکھا کہ مسجد میں وہ نوافل پہ نوافل پڑھے جا رہا تھا روک دیا خبردار مسجد میں تم نے نوافل پڑھی گھر میں جا کے پڑھو دھامے بازی کرتے ہو عزیزانِ گرامی یہ ساری شکلیں جو ہم نے اپنا رکھی ہیں اور ایک آدمی بیٹھا گوا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ پاؤں کو چونتے چلے گا رہا ہے لائم بنا کے یارو مسجد نبلی میں تو آکے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ میں تشریف رہتے تھے تو لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد تم میں محمد کون ہے من منکم رسول اللہ تم میں رسول اللہ کون ہے حضور نے بھی وہاں پہ ایک مسجد ہر وقت ایک مسجد لگا رکھی ہوتی اور ہر وقت آپ کو لوگ دبا رہے ہوتے کوئی پاؤں سوم رہا ہوتا کوئی ہاتھ سوم رہا ہوتا تو کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی حضور کی آج نہیں کا تو یہ حال تھا کہ حضرت کے وقت آپ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو لوگ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سمجھ لیا اور لوگ محبت سے عقیدت سے صدیق کے ساتھ مسافعہ کرتے رہے ان سے ملتے رہے اور صدیق نے جانبوچ کے یہ کیا کہ ملیں میرے حبید پتکن بہت ہے حضور آرام فرمہ اور جب لوگ مل ملا کے مسافعہ کر کے فارغ ہو گئے تو صدیق نے پنکھا لیا اور حضور کو جھلنا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مر جائے خلایق تو یہ ذات ہیں جو اپنے آجزی کی وجہ سے کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے میں نہیں ہوں مل سب سے لیے یہ ہوتی ہے بزرگی یہ ہوتی ہے پاکیس کی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے دوستو جب دودھ ابھی کڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو بہت بھولتا ہے بار بار ضرف سے باہر آتا ہے گرتا ہے گھی پکا ہوا نہیں ہوتا ہے اس کو جب پکایا جاتا ہے بار بار دیکھتے سے باہر آتا ہے گرتا ہے لیکن جب پک جاتا ہے دودھ جب کڑ جاتا ہے جی جب پک جاتا ہے اس کو بہت سکون ہوتا ہے وہ دیکھنے میں تھنڈا لگتا ہے اتنا گرم ہوتا ہے کہ انگلی اندر ڈالو تو اندر ہی رہ جاتا ہے دیکھنے میں بہت تھنڈا لگتا ہے تھنڈا ہوتا نہیں ہے دودھ میں مالائی جمعی ہوئی ہوتی ہے دیکھنے میں تھنڈا لگتا ہے تھنڈا ہوتا نہیں ہے آجزی ہے اور ایک عارف حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بجد اجزوں نے آجا نمی پرسند چیزیں را بفیض خاک ساریہا تمہ حل کر دوستے ہیں ہم نے اللہ کی حضور ایک ہی سکہ چلتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ آجزی اور دوازوں کا ہے اجز و نیاز کا ہے بجد اجز و نیاز آجا نمی پرسند چیزیں را اجز و نیاز کے علاوہ تو کسی چیز کو وہاں پوچھتے ہی نہیں ہیں بفیض خاک ساریہا تمہ حل کر دو مشکلہ ہم نے جتنے بھی اتنے مشکلیں حل کی ہیں اپنے خاک ساری کے فیض سے کی ہیں اس لئے عزیزہ نے گرانی جو چیز بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے وہی ایک کاروباری قسم کا ڈھونگ تو ہم نے رچایا ہوا ہے قرآن اس کی مخالفت کرنا ہے کہ لا تزکو ان کو زکو اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو ہم تمہاری پاکیز کی کوششی طریقے سے جانتے ہیں اللہ کے ہاتھ کو کسی سے کوئی ظلم نہیں ہوگا ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اور دیکھو ان لوگوں کو یہ لوگ جو پاک باز بنتے ہیں دھونگ رچاتے دراما بازی کرتے ہیں یہ لوگ اللہ پہ کیسے کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے تو یہی گناہ کلا کلا گناہ ان کو جہنم لے جانی کے لئے کافی ہے اَلَمْ تَرَا اِلَّذِي نَعُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کو کچھ حصہ دیا گیا یا پھر وہی بات بنایا تو ہم نے ان کو اہرِ کتاب تھا پوری کتاب دی تھی لیکن نصیبًا مِّنَ الْكِتَاب کتاب کا تھوڑا سا حصہ ان کے نصیب میں آیا صرف الفاظ صرف رسم الخط صرف اونچی آواز میں مجلسوں میں بیٹھ کے خوبصورت لہن میں تلاوت اس کے معانی اس کی معارفت اس کی حکمت اس پہ عمل اس کو نافذ کرنے کی جد و جہد اس سے بے نصیب رہ گئے یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ بَطَعُوتِ یہ لوگ جادوتونے پہ اور شیطان پہ ایمان رکھتے ہیں یہ جو عام طور پہ صحر کا عمل ہوتا ہے اس میں شیطانی قوتوں کو پکارا جاتا ہے اور ان خبیث قوتوں کا سہارا لیا جاتا ہے اس لیے یہ کفر کی بدترین شکل ہے اسے منع فرمایا گیا مَنَا یہ جبد اور تاغوت پہ ایمان لگتے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کفر کے عالم میں ہیں ان کے بالے میں کہتے ہیں هَا أُولَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَمِيلًا کہ یہ لوگ یہ مشرقین مکہ یہ کفارِ قریش یہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پر ہیں یہ عرقت یہود میں کی تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں حضور کے مقابلے میں کفارِ قریش کو زیادہ ہدایت یا آفتہ قرار دیا یہ بھی ایک شرک پرستی کی کیفیت ہے اُولَاءِ سَلَّذِينَ لَعَنَهُمَ اللَّهُمْ یہی ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ نے لعنت فرمائی عزیزہ نے گرانی اسی لوگ دنیا پرستی میں آکر اور یہ پاکیزگی کا اور یہ حضرت صاحب بننے کا چکر چلا کے اور پھر جبت اور تاہود کا سہارا لے کے جو لوگ زندگی کی زارتے ہیں ان کی مثال سیدنا مسیح علیہ السلام نے بہت خوبصورت دی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بلکل ایسے ہیں جیسے کہ سفیدی پھیری ہوئی قبریں وہ قبریں جو بڑی پختہ ہوں سنگیں مرمر کی ہوں اوپر پچھکاری کی ہوئی ہو اور ذرا سنی سے اندر دیکھیں تو وہ سیدھا سڑی ہوئی بددودار ہڈیاں تو ان لوگوں کا حال بھی یہی ہے اوپر ان کے لباس ان کے جبعے دستار فرمایا کہ اس پہ نہ جاؤ اندر جو ان کے پیٹ میں لوٹ مار کہا مال بھرا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لو فرمایا اولائکل لذینہ لعانہوں اللہ تو یہود کا سارا یہی مزاج تھا فرمایا اللہ نے ان پہ لعنت فرمائے ومن یلعن اللہ جس پہ اللہ لعنت فرمائے فلن تجد لہو نسیرہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا